جی اسم کی ایک سام چپٹر ہے سوال نمبر ایک ہے اسم کیا ہوتا ہے جو کلمہ کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں مثلاً لڑکا کتاب سکول بغیرہ سوال نمبر دو قسم کی کتنی قسمیں ہیں نام لکھیں جواب ہے قسم کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک قسم نکرا نمبر دو قسم مارفہ سوال نمبر تین ہے بیٹے اسم نکرا اور اسم مارفہ میں کیا فرق ہے یعنی دونوں کی الگ الگ دیفنیشن پہلے ہم دیکھیں گے دیفنیشن اسم نکرا کی کسی عام شخص عام چیز یا عام جگہ کے نام کو اسم نکرا کہتے ہیں اور اسم مارفہ کی جو تعریف ہے وہ ہے کسی خاص شخص خاص یا خاص جگہ کے نام کو اسم مارفہ کہتے ہیں دیکھیں بیٹے یعنی ان میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے عام کا اور خاص کا اسم نکرا میں ہم عام شخص عام چیز عام جگہ کی بات کرتے ہیں اور اسم مارفہ میں کسی خاص شخص خاص چیز یا خاص جگہ کا ذکر کیا جاتا ہے ہم اس کی الگ الگ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بات جو ہے وہ مزید سمجھ آجائے یہ دیکھیں مثالیں ہیں سوال نمبر چار پہ درجہ جملوں میں مناسب اس میں مارفہ لگانا ہے اس میں مارفہ کوئی خاص نام لگانا ہے خاص جگہ کا نام ہو خاص چیز کا نام ہو یا خاص شخص کا نام ہو پہلی بلینک ہے پاکستان کے بانی کائلیزم ہے دریائے رابی لاہور کے قریب بہتا ہے پاکستان کے سب سے بڑا شہر کراچی ہے مسلمان حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں پاکستان 1947 یعنی 1947 کو مارزِ وجود میں آیا اللہ میں اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریائے ہے کراچی ایک سنتی شہر ہے مری ایک صحت افضاء مقام ہے کیٹو بہت بلند پہاڑ ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ یہ الفاظ کا زخیرہ ہے اور ہم نے چوز کرنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ اس میں نکرہ کہلاتا ہے اور کون سا لفظ جو ہے وہ اس میں مارفہ کہلاتا ہے پہلا لفظہ احمد دوسرا ہے کتاب اور پہاڑ بانگے درہ اللہ میں اقبال لڑکے قائدن سبو لہول شہر احمد جو کہ نام ہے بچے کا کسی لڑکے کا نام ہے شخص کا نام ہے تو یہ اس میں مارفہ میں لکھا جائے گا کتاب چونکہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں صرف کتاب کا لفظہ کتاب کا نام نہیں ہے کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی کتاب کو آپ کتاب دے سکتے ہیں جیسے اردو کی کتاب ہے شائری کی کتاب ہے اسلامی ریسرچ پر کتاب ہے تو یہ ہوگی ہمارے نکرہ کے کالوم میں ٹھیک ہے بیٹے اگلا ہے لفظ پہاڑ تو پہاڑ ہر پہاڑ پہاڑ ہے بیٹے تو یہ بھی اس میں نکرہ ہے اگر کوئی خاص نام ہو تو پھر وہ مارک ہمیں جاتا ہے جیسے کوہے ہمالیا یا کےٹو یہ ایک کتاب ہے جو علامہ اکبال نے لکھی تھی تو یہ کیونکہ کتاب کا نام ہے اور خاص ہے اس لئے یہ ہمارے کولم مارکہ میں جائے گا آگے ہے علامہ اکبال لفظ اکبال تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن علامہ شو کرتا ہے کہ یہ ایک ہمارے کومی شائر ہیں تو یہ اس میں مارکہ ہے کیونکہ اتنے بڑے شائر ہیں کہ ان کو پورے دنیا جانتی ہے اور علامہ اکبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ صرف ایک ہی ہیں یعنی وہ خاص شخصیت ہے یہ خاص شخص ہیں ہر اکبال نے پاکستان کا تصور تو نہیں پیش کیا نہ پاکستانیوں میں ازادی کی تڑک پیدا کیا نہ اتنی بڑی شائر ہی کیا لہٰذا یہ خاص نام ہے تو یہ اس میں مارکہ نہیں جائے گا لڑکے لڑکے لفظ جو ہے کہ تمام لڑکوں کو لڑکے ہی کہا جاتا ہے لہٰذا یہ ایک اس میں نقرہ ہے قائد عظم پاکستان کے بانی ہیں اور اس کا مطلب ہے عظیم رہنما تو قائد عظم بھی خاص شخص ہیں تو یہ بھی اس میں مارکہ میں جائیں گے لفظ جائے گا اور سکول کا لفظ ہر سکول سکول ہے تو یہ بھی ہمارا اس میں نقرہ میں ہو گیا یہاں پر لکھا ہوا ہے اور لاہور چونکہ شہر ایک ہی ہے پوری دنیا میں خاص جگہ ہے تو لاہور اس میں مارکہ میں ہے شہر کا لفظ ہم نقرہ میں لکھیں گے کیونکہ ہر شہر شہر کہلاتا ہے اب بچوں نے یہ جو کالوم خالی چھوڑا ہوا ہے یہ سب بچے نے یہاں پر اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ پھر لڑکی لکھ کر اپنا نام لکھ لے اور جو کوئی لڑکا ہے تو وہ پھر لڑکا کا لفظ لکھ کر مارکہ میں اپنا اپنا نام لکھ لیں یہ ہمارا سوال نمبر پانچ کمپلیٹ ہو گیا نمبر چھے سوال پر ہے کالوم ملائیں ایک طرف ہے ہمارے تمام اس میں نقرہ اور دوسرے کالوم میں ہے ہمارے اس میں مارکہ کا کالوم تو شہر ہم نے دھوننا ہے کہ یہاں پر کچھ شہر کا نام ہے تو ہمیں ایک شہر کا نام ملا ہے ملتان تو شہر کا لفظ ہم ملتان سے ملا دیں گے اگلا ہمارا نام ہے کتاب کا تو اب ہم سیکنڈ کالوم میں دیکھیں گے کہ سیکنڈ کالوم میں کس کتاب کا نام درج ہے تو ہم لکھ لیں گے بانگے کرا اب وہ ملک ہے پاکستان پہاڑ ہے ہماریا لڑکا ہے حامد پھول کیا ہے گلاب باگ کیا ہے گلشن اکبار یہ سوال نمبر چھے یہاں پر مکمل ہو گیا نیچے سوال نمبر ساتھ ہے درجہ زہل جملوں میں اس میں نقرہ پر دائرہ لگائیں احمد بہادر لڑکا ہے تو لڑکا چونکہ نقرہ ہے تو ہم نہ احمد پر دائرہ لگائیں گے نہ بہادر پر بلکہ صرف لڑکا پر دائرہ لگائیں گے اسی طرح بانگے درہ مشہور کتاب ہے تو کتاب پر دائرہ لگائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں نقرہ پر دائرہ لگانا ہے کوہِ حمالیا اونچہ پہاڑ ہے پہاڑ پر دائرہ اللہ میں اقبال قومی شاعر ہے شاعر پر دائرہ اکبر مغل بادشاہ ہے بادشاہ اس میں نقرہ ہے پاکستان اسلامی ملک ہے ملکہ لاؤز اس میں نقرہ ہے کراچی خوبصورت شہر ہے شہر نقرہ ہے رابی پنجاب کا مشہور دریا ہے دریا نقرہ ہے سوال نمبر آٹھ ہے درست بیان کے آگے ٹک اور غلط کے آگے کراوس لگانا ہے اسم کی تین قسمیں ہیں نہیں جی اسم کی دو قسمیں بھی ہم نے پڑی ہے اسم نقرہ اور معرفہ تو لہٰذا یہ کراوس ہو گیا ہر اسم اسم معرفہ ہوتا ہے یہ بھی کراوس ہے اسم میں معرفہ اور اسم نقرہ ایک دوسرے کے اُلٹ ہیں یہ صحیح ہے قسم اسم نقرہ ہے یہ غلط ہے خوبصورت شہر کتاب اسم معرفہ ہے غلط ہے کسی شخص چیز یا جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے یہ درست ہے کوئی حمالی اسم معرفہ ہے درست ہے احمد بادشاہ جملے میں احمد اسم نقرہ ہے یہ بھی کراوس ہے غلط ہے یہ ہمارا چیپٹر ایک کمپلیٹ ہو گیا اب ہمارا پیج ہے مشکہ مترادی فلفاز کی دیکھ لیں سارے بچے کہ سب رہے اس کو صحیح لکھا ہوا ہے بیٹا ویڈیو آف کر دیجئے ورنہ پھر آپ نیموو ہو جائیں گے جی تو سکھ ہے آرام اتفاق ہے اتحاد آفتاب سورج تاجب حیرت قصہ کہانی صدا آواز بشر انسان مخلص غریب رخصت چھٹی تپیش حرارت جالہ روشنی عجر سیلہ انسان بشر بحیشت جنت جدو جہد کوشش پریب روکہ اسار قربانی بدن جس سبت سویرہ پکتا پکا سمر پھل شاک ٹہنی توقو میت حوث لالا چکتا گاز مرز بیماری سبت سویرہ دست دی قریب خوشی مسرط علم جھنڈا جیت فتح خوف دار دشوار مشکل آفت مصیبت بیٹے اپنا ویڈیو کیمرہ آف کر لیجئے مناحل عمران آپ کی ویڈیو آنے بیٹے اگلا ہمارا پیج ہے جملوں کے اندر خالی جگہ پور کرنی ہے اور آگے جملے کے آخر میں ایک لفظ لکھا ہوا جس کو بریکٹ کیا ہوا ہے یعنی ہم نے اس بریکٹ چھوڑا لفظ کے مترادف اس خالی جگہ میں جا کر لکھ لے میرے دادا بہت ڈیش ہیں یہاں لفظ درج ہے دانا دانا کا مترادف لفظ ہے آسمان پر چمکتے ڈیش کی روشنی ہر ایک کو دلکش لگتی ہے مہتاب مہتاب کو چاند بھی کہتے ہیں اور کمر بھی کہتے ہیں دو بہادری کے قصے آج بھی دو رائے جاتے ہیں سیاہ یعنی کالے رنگ رات ہوتی ہر طرف تاریخی یعنی اندھیری کا راج ہوتا ہے کوئی کچھ بھی کر لے آخر میں جیت ہمیشہ سچی کی ہوتی ہے جیت یہ ایک دلچسپ کہانی یعنی قصہ کا مترادف کیا ہے کہانی یہ دلچسپ قصہ کہانی ہے تو صرف نکل کرتے ہوئے پکڑا گیا تو شرم کے مارے آب آب یعنی پانی پانی ہو گیا آب آپ کا مترادف حقصہ ہے پانی پانی کسی کو بد نہ سمجھو کسی کو برا نہ سمجھو آسمان پر تارے چمک رہے ہیں فلک کا مترادف ہے آسمان یعنی فلک پر تارے چمک رہے ہیں یا آسمان پر تارے چمک رہے ہیں دونوں میں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے مجھے آپ کی کسی بات پر شبہ یعنی شک نہیں جتن آپ سمجھ رہے ہیں یہ کام اتنا سہل یعنی آسان نہیں میں آپ کی دانش مندی یعنی اکل مندی سے بہت کوش ہمارے جھنڈے میں سبز اور سفید دو رنگ یعنی پرچم کا مطلب کیا ہے ایون ویڈیو آف کر لیں ہمارے پرچم یعنی جھنڈے میں سبز اور سفید دو رنگ ہیں گرمیوں میں سورج کی تپیش حرارت بہت بڑھ جاتی ہے مجھے رسیلے اور شیری یعنی بیٹھے ہم پسند ہیں مریض بہت لاغر یعنی کمزور ہو چکا ہے پہاڑی لگ میں سارے سال مہت سرد یعنی ٹھنڈا رہتا ہے میری عمر دس ورست یعنی سال ہے مجھے تمہاری صدا آباز سنائی نہیں دی میری والدہ ضعیف عورت ہیں بڑی عورت ہیں مجھ اچھے کاموں کا سلا اچھا ملتا ہے اجر اجر کا مترادف ہے سلا اگلا ہمارا جو سلیبس میں شامل ہے وہ ہے ضرب المثال جن بچوں نے یہ پیچھ دی کیا ہو بیٹا وہ بھی اس کو دیکھ لیں کر لیں پہلا ضرب آپ اچھے جہاں اچھا جو خود اچھا ہو سے دوسرے بھی اچھے دکھائی دیتے ہیں عام کے عام گھٹلیوں کے دام دوہرا فائدہ اٹھانا یعنی ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ نمبر تین پر ہے سانچ کو آنچ نہیں سچائی ذریعہ نجات ہے دوسرا مطلب ہے بلاخر سچ غالب رہتا ہے ضرورت اجات کی ماں ہے مطلب غرورت آدمی سے سب کچھ کرا لیتی ہے غرور کا سر نیچہ غرور کرنے والے باکر زیل و خار ہونا پڑتا ہے اتفاق میں برکت ہے مل جل کا رہنے ہی میں فائدہ ہے ایک کنار سو بیمار چیز کم ہو اور اس کے کائش من زیادہ ہوں جس کی لاتھی اس کی بین جس کے پاس طاقت ہے وہی حکومت کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہے وہی حکومت کرتا ہے آگے ہے آ بیل مجھے مار بلا وجہ کوئی مسئبت یا پریشانی بول لینا اپنے سر لینا آسوان سے گیرا خجور میں اٹکا نیکی کر دریا میں ڈال نیکی کر کے بھلا دینی چاہیے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہم جیسا کام کریں کہ اس کا بدلہ بھی ہمیں ویسا ہی ملے گا ضرب المثال مکمل کریں دوسرا سوال ہے اسی چپٹر کا یعنی بلینکس بنا ہوا ہے تو مقصوص لفظ ہوتے ہیں وہی لگانے ہوتے ہیں ڈیش ازاد کی ما ہے یعنی ضرورت ازاد کی ما ہے جس کی لاتھی اس کی ڈیش یعنی بھینس ایک ڈیش سو بیمار ایک انار سو بیمار ڈیش میں برکت ہے یعنی اتفاق میں برکت ہے آم کے آم گھٹلیوں کے دام سانچ کو آنچ نہیں آ ڈیش مجھے مار یعنی آ بیل مجھے مار بیل وہ جانور ہے جو حل جوتنے کے کام آتا ہے کھیتی بڑی کے اور وزن اٹھانے کے کام بھی آتا ہے یعنی گائے کا جو مذکر ہے اس کو بیل کہتے آپ اچھے جہاں اچھا غرور کا سر دن میں سورج کی تیز روشنی آسمان پر چمک نگواری دوسری چندوں کو دیکھ نہیں دی دی چیز کو بیٹا عبارت کہتے کوئی بھی پیرا گراف ہو کوئی بھی تہرین روز کو کہتے بار پیرا گراف کی یہاں سے آپ نے اس کو پڑھ کے سوال آت کے جواب دینے ہیں پہلا یہ یہ بارت ہے یہاں سے شروع رہی ہے دن میں آسمان پر چمک کرے دوسری کو دیکھیں نہیں جاتی اس کو انڈرلین کر لیں کیونکہ یہ سے آپ جواب نکلے سوال نمبر ایک سورج چاند اور رات کے وقت آسمان پر چمک سب چیزوں کا جرام فل فل کی اجسام کرتے چلے جائیں گے تاکہ آپ کو سوالوں کے جواب دینے میں آسانی رہے ہیں تو یہاں پر انڈرلین ہوگا بڑے اور گرم گرم اجسام کیسے بنے ہوتے ہیں تو اس کو بھی انڈرلین کر لیں اس ان کے اپنی گرمی اور روشنی ہوتے ہیں جس کو بڑی دار میں خارج کرتے ہیں ان فلکی اجسام کو ستارے کہتے ہیں اب سوال دیکھتے ہیں کون کون سا ہے آسمان پر چمکنے والے چیزوں کو دیکھنے نہیں دیتی سورج کی روشنی فلکی اجسام ہوتے ہیں یہاں سے آپ عبارت بھی دیکھ لیں فلکی اجسام ہوتے ہیں بہت بڑے اور گرم تو گرم کو ٹک کریں گرم اجسام بنے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس چار تو یہاں پر ہم نے گیسوں کو ٹک کیا ہوا کیونکہ وہ بنے ہوتے ہیں گرم اجسام بنے ہوتے ہیں گیسوں سے چوتھا سوال ہے گرم اجسام خارج کرتے ہیں گرمی اور روشنی کسی بھارت کا مناسب انوان تحریر کریں یعنی کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پیراگراف کا انوان ہوتا ہے جیسے درختوں کے فائدے ہیں اور کسی مضمون کا نام ہوتا ہے کسی کہانی کا انوان ہوتا ہے تو اس کو انوان کہا جاتا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کس چیز کے اوپر ہے اس کا موضوع کیا ہے تو اس بھارت کا جو موضوع انوان بن رہا ہے وہ یا تو بنے گا فلکی اجسام یا جرامے فلکی یا ستارے آپ تینوں میں سے کوئی ایک دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا یہ آپ کا سلیبس تھا جو کہ آپ نے پیجز مکمل کرنے تھے اب آپ کا جو بچوں کی فرمائش ہے کہ ہمیں جو بھی کام دیا جیا ہے وہ ایک دفعہ دکھا دیا جائے جو کہ پیپر میں آنا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر پہلے آپ دیکھیں اپنا سلیبس دیکھ لیجئے میٹم 5 دسمبر دوہزار بیس اور جماعت چہارا یہاں پر جو چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے وہ نمبر ایک پر حیسم کی اقسام ہے پھر اس میں زمیر ہے اترادی فلفاز ہیں جو کہ صفحہ نمبر 39 40 پر موجود ہیں اس کو اردو میں پڑھیں گے تو انتالیس اور چالیس پڑھیں گے کیا پڑھیں گے انتالیس اور چالیس اترادی فلفاز کی مشکل جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے اس کے بعد ہیں نام مکمل جملے جو کہ صفحہ نمبر بہتر پڑھیں گے اس کو بہتر پڑھیں گے اردو میں نام مکمل جملے صفحہ نمبر بہتر جلد روز جملے صفحہ نمبر 42 اور 43 ضربل امثال ہیں صفحہ نمبر 44 اور 45 جو کہ ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں اسی طرح چچا جان کے نام پاتھ صفحہ نمبر 52 اور عبارت کی تفہیم صفحہ نمبر 58 پر موجود ہیں یہ دیکھ لیں کہ یہ سلیبس تھا آپ کا اور جن بچوں نے ابھی تک ان پیجز کو مکمل نہیں کیا وہ آج کے اس لیکچر کو بار بار دیکھ کر تو اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر یہ خط درج ہے چچا جان کے نام آپ نے اسی طرح ہیڈنگ دے کر اس کو لکھنے کی پرٹس کر لیں تاکہ جب پیپر میں آئے تو آپ اس کو لکھ سکیں سب سے پہلی ہماری ہیڈنگ ہے چچا جان کے نام خط دوسری ہیڈنگ ہے نام دینے کا شکریہ ادا کریں سائیڈ پر ہماری کورنر میں جا کر سب ہیڈنگ آتی ہے انتہانی مرکز اور اس کے بعد لکھی جاتی ہے تاریخ جس دن خط لکھا جائے اس کی تاریخ ہم انتہانی مرکز کے بلکل نیچے لکھتے ہیں ان دو ہیڈنگز کو لکھنے کے بعد ہم پھر میجر ہیڈنگ یعنی سینٹر میں جا کے لکھیں گے محترم چچا جان اسلام علیکم اس کے بعد آپ کا پہلا پیرا گراف شروع ہو رہا ہے آپ کا خط ملا یہ جان کر اتمنان ہوا کہ آپ سب خیرے سے ہیں آج خط کے ساتھ ایک پارسل بھی محصول ہوا ہے جس میں میرے لیے ایک انام تھا یہ گھڑی بہت قیمتی ہے یہ مجھے وقت کا پابند بنائے گی اتنا خوبصورت انام دینے کا شکریہ اس کا پیرا گراف ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی مہنسے اور دل لگا کر پڑھوں گا اور ہمیشہ اول پوزیشن ہوں گا انشاءاللہ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھی گا چچی جان کو میرا سلام یہ خط کا جو اینڈ ہے وہ دیکھ لیں یہ ہیڈنگ بیٹے آپ نے نہیں لکھنی آپ نے لکھیں نا جب خاتہ جہاں پر صفحہ اگر ختم ہو رہا تو آپ نے لیفٹ پر جا کر یہ والی چیزیں جو ہے یہ مکمل کرنی ہے رائٹ سائیڈ یوز نہیں کرنی اگر ایک پیچ پر آئی جا تو بڑی شیٹ ہوتی ہے آپ کی نو شیٹ جس پر آپ کام کرے تو اس پر یہ ایزی لی پورا آ جائے گا اسلام آقا بھتیجہ محمد احمد محمد احمد کے ساتھ خط کا اقتدام ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نام کمل جملے دیکھ لیں یہ بھی میں نے آپ کو سارا پڑھا دیا تھا نام کمل جملے کے بعد غلط درست جملے ہیں غلط درست جملے کے بعد ہمارے الفاظ ہیں خوش خطی کے یہ پیج آپ دیکھ لیں جن بچوں نے سارا کام کر لیا ہوا ہے اور وہ چار ہیں کہ ان کی یہ جو بک ہے وہ مکمل ہو جائے تو آپ ان کو بھی دیکھیں اپنا پیج نمبر 73 یعنی 73 پیج کھولیں صفحہ نمبر 73 کھولیں اور وہاں پر یہ چپٹر درجہ ہے جس کو لکھا ہے سب سے پہلا لفظ ہے انسانیت کا آگے والا کالوم آپ کا خالی ہوگا آپ نے ان کے حروف ادھر لکھنے ہیں کالوم بناوا ہے الفاظ حروف پھر خوش خطی کا خوش خطی کا کالوم میں نے اس لئے نہیں ڈالا بیٹے کہ آپ نے وہ خود سے اپری ہر ایک کی اپری رائٹنگ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح خوش خط لکھنا چاہتا ہے یہاں پر چونکہ کمپیوٹر پر ایک ہی رائٹنگ آئے گی تو لہذا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو انسانیت اس نے وہاں پر بھی خوش خطی میں بھی ویسے ہی جانا تھا لہذا آپ سب نے خود سے ہی اس کو پیارا سا کر کے لکھنا ہے یہاں سے پڑھیں گے انسانیت یہاں پر اس کے حروف ہیں علف نون سین علف نون چھوڑیئے اور پھر تے پھر آئے گا انکساری کا لفظ اور اس کے حروف ہیں پھر اہمیت ہے پھر اس کے حروف ہیں پھر اضافہ ہے اس کے حروف ہیں جیسے کہ آپ کو زواد اور علف اور فیور ہے نظر آ رہا ہے پھر اظہار ہے پھر آزمائش ہے اور پھر آئندہ ہے پھر بحث ہے باز ہے پابندی تازیم تعلق تحقیق تکلیف ہمارا اگلا پیج ہے 74 یعنی 74 پیج وہاں پر جدوجہد، جدید، چہچہاتے، حفاظت، افسورت، دلیل، دعوت، ذہنی، رنجیدہ، رنگین، رکاوٹ، رہزن، راہ گزر، راستباز ابھی ہمارا صفحہ نمبر 74 ہی اس کے کچھ لفاظ ہیں جو رہتے ہیں راستہ، سلسلہ، سائبان، شرمندہ، صحت، صلاح، صلاح سب، ضعیف، تحارت، ظلمت، امدہ، ہوتا، فیصلہ اس پر بھی دو دو پیجز ہیں 75 و 74 قوانین، قوائد، کوشش، گلہری، گمان، لالچ، لہرے محنت، مشکت، محروم، مشکلہ، معلوم، منظور، منع، مہنگا نیچے، نتیجہ، نیلام، ویرانی، خوشمند، یکتا، یکسا، یوہی یوہی ہمارا آخری لفظ ہے تو آپ لوگوں نے یہ والے پیجز کر لیجئے آپ کو اس سے آسانی ہو جائے گی کہ ایک تو رائٹنگ پریٹس ہو جائے گی آپ کو لفظ پڑھنے آ جائے گے لفظوں سے انٹروڈکشن آ جائے گا اور پتہ چل دے گا کہ ہم نے الفاظ کو بولنا کیسے ہے اور پھر لکھنا کیسے ہے پیٹے یہ پیجز آپ نے لازمی کرنے ہے کیونکہ جتنا آپ سکول سے ہٹے ہوئے ہیں پڑھائیز آپ کی اتنی پروپر نہیں ہو رہی ہے تو ان الفاظ کی مشک سے آپ کو لکھنے میں مہارت ہو جائے گی اور آپ کو یہ لفظوں کے جو انٹروڈکشن ہے اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ آپ کو وکیبلی میں اضافہ ہوگا اور جو نقصان ہمارا ہو رہا ہے سکول نہ کھلنے سے اس کا تھوڑا بہت ہوں ہمیں بینیفٹ ہونا چاہیے اس لیکچر کے تو یہ اگر آپ یہ طریقہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے اس ان الفاظ کو سکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا ایک لوس ہے وہ اس اتنا زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بیٹے تو اب میں آپ کو آپ سے ایک سوالات لے لیتی ہوں